دنیا ٹی وی کا پروگرام تینک ٹینک دیکھ رہا تھا میرے موسٹ فیورٹ آیاز امیر سمیت دوست خاور گھمن سلمان غری حسن اسکری اچھی گفتگو کرتے ہیں بحث ویڈیو اور آڈیو لیکس پر ہو رہی تھی پروگرام کی میزبان مریم زشان نے سوال کیا اس نئے ٹرنڈ کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا سیاست مزید منفی ہوگی تقریباً سبھی کا یہی خیال تھا کہ سیاست مزید منفی ہوگی لوگ سیاست سے دور ہوں گے نئی نسل ان سیاستدانوں کو اپنا رول موڈل نہیں مانے گی اسکری صاحب کہنے لگے علامہ اقبال مغربی سیاست کو اخلاقیات سے خالی سمجھتے تھے کیونکہ مغرب اخلاقی بنیادوں سے زیادہ مادہ پرستی پر قائم تھا وہاں موریلیٹی کا تصور نہیں بڑے عدب سے اختلاف کی جرت کروں گا یہ کس نے کہا ہے کہ مغربی جمہوریت میں اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں اور ہم مسلمان اس معاملے میں بہت آگے ہیں مغربی ممالک میں سیاست میں اخلاقیات اتنی حابی ہیں کہ بندہ سٹور کھول لے لیکن سیاستدان نہ بنے وہاں چھوٹا سا سکینڈل آتے ہی وزیر آزم تک کو استفاہ دینا پڑتا ہے ایک مغربی ملک کی وزیر تعلیم کی خبر باہر نکلی کہ اس کے بچے گھر پر ٹیوشن لے رہے تھے تو اسے استفاہ دینا پڑ گیا سکوٹلینڈ میں ریفرینڈم ہوا جس پر برطانوی وزیر آزم ڈیویڈ کیمرون نے محض اس لیے استفاہ دے دیا کہ انہیں توقعوں کے مطابق ووٹ نہیں ملے تھے کوئی مجبوری نہ تھی کہ وہ استفاہ دیتے پھر بھی ذمہ داری قبول کی اور گھر چلے گئے ایک اور مغرب ملکی خاتون وزیر آزم کو اس سکینڈل کا سامنا کرنا پڑا کہ جو وہ ناشتہ کرتی ہیں وہ سرکاری خرچ پہ آتا تھا اوباما سے سوال ہوا کہ آپ وائٹ ہاؤس میں رہتے ہیں آپ کے تو مزے ہوں گے سب کچھ مفت ملتا ہوگا اوباما فوراں بولے رکے رکے آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بیوی میشیل میری تنخواہ سے سب گروسری خریدتی ہے مہمانوں کے لیے جوس چائے ہم اپنی تنخواہ سے خریدتے ہیں ہم اپنے برش اور پیسٹ تک خود خریدتے ہیں بیل کلنٹین پر مونیکا لیونسکی کا الزام لگا تو دنیا کا طاقتور صدر ہوتے ہوئے بھی ٹرائل شروع ہوا اور پوری دنیا میں لائف دکھایا گیا کہ اگر ان کا صدر جھوٹ بولے گا تو اس کا بھی ٹرائل ہوگا اسی طرح جب امریکی صدر نکسن کا وارٹرگیٹ سکینڈل سامنے آیا تو انہیں بھی استفاہ دے کر گھر جانا پڑا جنوبی کوریا کے ایک وزیر آزم نے اس وجہ سے استفاہ دے دیا کہ دور سمندر میں ایک کشتی جس میں سکول کے بچے سوار تھے ڈوب گئی تھی وزیر آزم نے اس حادثے کو اپنی ناکامی اور ذمہ داری سمجھا اور کہا اور کچھ نہیں کر سکتا لیکن والدین کا دکھ دور کرنے کے لیے استفاہ دے رہا ہوں ایسی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ مغربی جمہوریت تو کھڑی ہی اخلاقیات پر ہے جمہوریت کا جنم بھی اسی لیے ہوا تھا کہ بادشاہ جو خود کو کبھی غلط نہیں سمجھتے تھے بھی عدالت میں لائے جائیں بادشاہوں کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے یہ سبق جمہوریت نہیں دیا آج جمہوری ملکوں میں سب حکمران جواب دے ہیں وہ سسٹم نہیں رہا کہ سزائیں صرف عوام کو ملیں گی کیونکہ بادشاہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا پچھلے سو برس میں دیکھ لیں کتنے بادشاہوں کو سزائیں ملی اور انہیں جواب دینا پڑا اس سے بڑی اخلاقیات کیا ہوگی کہ اگر آپ جھوٹ بولتے بھی پکڑے جائیں تو آپ کی خیر نہیں اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مغربی جمہوریت میں اخلاقیات نہیں ہیں اب اگر ہم مسلم ملکوں کو دیکھیں تو کیا آپ کو ان میں وہ اخلاقیات ملتی ہیں جن کا ہم رونا روتے ہیں باقی چھوڑیے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے آپ کوئی ایک شہر یا جگہ بتا دیں جہاں یہ نصف ایمان آپ کو نظر آ رہا ہو کوئی سڑک پلوٹ کوئی شہر دکھا دیں جہاں گند اور گندگی نہ ہو کبھی کسی مسجد کی لٹرین کو دیکھ لیں اندازہ ہو جائے گا ہم صفائی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں دوسری طرف میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ ان آڈیو ویڈیو لیگ سے لوگ سیاست سے دور ہوں گے اور اس کا نقصان سیاست اور سیاستدانوں کو ہوگا یقیناً سب دوست درست کہہ رہے ہیں لیکن ایک اور پہلو بھی دیکھ لیں یہی سیاستدان چاہتے ہیں کہ ایک عام بندہ سیاست سے بیزار رہے اور جتنی ووٹنگ کی شرح کم ہوگی الیکشن کو منیج کرنا اتنا آسان ہوگا لوگ الیکشن پروسس سے دور رہیں گے تو بہتر ہے خان صاحب کی وجہ سے بڑی تعداد میں نوجوان نسل سیاست میں داخل ہوئی اور بڑی ایکٹیف ہوئی لیکن وہی نسل اور اربن کلاس حکومت کی مسلسل ناکامی کی وجہ سے سیاست اور سیاستدانوں سے لا تعلقی ڈیویلپ کر چکے ہیں وہ نسل وہ کلاس عمران خان کو آخری امید سمجھتی تھی اس لیے سیاست میں دلچسپی لینے لگی لیکن اب تین سال بعد پتا چلا ہے کہ فرق کچھ نہیں پڑنے والا کہ وہی لوگ جو اس ملک کی بربادی میں حصہ دار تھے پارٹیاں بدل کر خان صاحب کے ساتھ مل گئے تھے یوں نوجوان نسل بھی مایوس ہوئی اور وہ کلاس بھی جس نے خان صاحب کی وجہ سے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا میرا اپنا خیال ہے پاکستانی قوم نے تین مواقع پر پاکستانی لیڈران پر اعتماد کیا پہلے انیس سو چالیس میں قائد آزم پر قرار دادے پاکستان کے وقت اعتماد کا اظہار کیا گیا قائد کے بعد قوم کو پھر تیس سال لگے اور بھٹو پر اعتماد کیا کہ وہ انقلاب لاسکتے ہیں بھٹو کا انقلاب بھی ناکام ہوا کہ جن طاقتوں کے خلاف کھڑے تھے انہی کو ساتھ ملا لیا لوگ پھر انقلاب سے مایوس ہوئے عام لوگ سیاست سے دور ہو گئے اور پھر تیس سال بعد عوام نے عمران خان کو سیریس لیا کہ وہ انقلاب لائیں گے اس دوران عوام کو کسی اور لیڈر سے امید نہ رہی لیکن خان صاحب کی ناکامی کے بعد یہ قوم اگلے تیس چالیس سال تک کسی اور سیاستدان پر اعتبار نہیں کرے گی اور یہی شاید ہمارے حکمران سیاستدان اور سٹیٹس کو کے طاقتور لوگ چاہتے ہیں کہ عام لوگ سیاست کو صرف ووٹ کی حد تک محدود رکھیں نہ کہ وہ بھٹو صاحب یا عمران خان کی طرح پاپلر قیادت کا روپ دھار کر ان کے لیے خطرہ بن جائیں میرے خیال میں بھٹو اور عمران خان اس لیے ناکام ہوئے کہ جن طاقتوں کے خلاف ابرے اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے انہی کے سامنے چھک گئے اور یوں انقلاب ٹھوس ہو گیا اس لیے اگر آڈیو ویڈیو لیگ سے نوجوان نسل یا اربن کلاس متدفر ہوگی اور سیاست سے دور ہوگی تو یہ ان قوتوں کی جیت ہوگی جو چاہتی ہیں کہ عوام صرف انہیں ووٹ ڈال کر حکمرانی دے کر بھول جائیں نہ کہ جمہوریت کے نام پر انہیں چیلنج کرنا شروع کر دیں میجر آمیر سناتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک طاقتور دوست کو کہا کہ ویسے تو تم اچھے انسان ہو لیکن تمہارا میڈیا اور معاشرے میں امیج اچھا نہیں تم اپنا امیج اچھا کیوں نہیں کرتے وہ دوست بولا آپ کی مہربانی میرا امیج ٹھیک نہ کریں میرے اس برے امیج کی وجہ سے سب ڈرتے ہیں اور میرا کام نہیں رکھتا امیج اچھا ہو گیا تو ہر بندہ گھر پر حملہ کرنے پہنچ جائے گا شاید یہی اپروچ ان سیاستدانوں کی ہے کہ ان کا سخت امیج ہی ان کو تحفظ فرام کرتا ہے انہیں بار بار حکمران بناتا ہے شریف بندے کو کون بوٹ دیتا ہے یہ قوم لٹیروں چوروں منی لانڈررز اور لیکس کی فین اور شوکین ہیں ان حکمرانوں اور سیاستدانوں کو بھی یہی امیج سوٹ کرتا ہے غور فرمایا آپ نے